اسلام علیکم کیسے ہیں دوستو دوستو یہ ایک میں نے جگار لگایا تھا اس کی ایک تو پہلے ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں تو اس کے جو ریزلٹ سائے سے کیونکہ کچھ دوستوں نے نہ کہا تھا کہ یہ کام نہیں کرے گا میں آپ کو صحیح بات یہ بتاؤں کہ میں خود بھی تھوڑا کنفیوز تھا کہ یہ ٹریک جو میری یہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی یا اس میں کوئی نقصان تو نہیں ہوگا پودوں کا یا کسی چیز کا تو اس کے لیے پھر ہمیں تھوڑے دن ویٹ کرنا پڑا تو اس کے جو ریزلٹس ہیں سارے تیسرے دن کا چھٹے دن کا آٹھویں دن کا دسویں دن کا دس دن تاکہ جتنے اس کے ریزلٹس آئے ہیں وہ سارے اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں تو آپ دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیں کہ اس کے اس کے مطلق جو بھی چھوٹی سے چھوٹی معلومات ہے وہ آپ کو ساتھ میں شیئر کرتا ہوں اس سے پہلے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ جب میں نے اس کا حساب کر کے دوستوں کو بتایا نے کہ یہ میرا اتنا خرچہ آیا کہ اٹھارہ ہزار روپے گوڑی کا صرف گوڑی گوڑی کا ہمارے یہاں پہ ڈیمانڈ کرتے ہیں تو میں نے یہ پانچ سارے پانچ ہزار میں یہ سارا اپنا کام اس کو کلیر کیا ہے تو جب میں نے وہ گلائفو سیٹ کے جو سپری جو ہم نے کی تھی اس کے جب ریٹس بتائے تو ایک دوست نے ایک نے میسج کیا پھر اس کے بعد دو تین اور دوستوں کے بھی میسجز مجھے آئے یہ کومنٹ میں بھی ایک دو دوستوں نے کہا ہوا ہے کہ یہ بارہ سو روپے کی کس جگہ سے ملتی ہے ہمیں تو سولہ سو روپے کی ملتی ہے تو میں چونکہ کمپنی میں کام کرتا رہا ہوں یعنی کہ میرا لائسنس بنا ہوا ہے اور سیل افسری تھوڑے دن کی ہے سال ڈیڑھ سال تو میرا پروگرام یہ ہے کہ اگر جو دوست دور دراز رہ رہے ہیں دور دراز دے ہاتھوں میں جہاں پہ یہ جو اپنا پیسٹری سائٹ جو ڈیلر ہیں دکاندار جو چیزوں کے ریٹ بہت زیادہ آپ کر کے چیز ہیں دے رہے ہیں اگر تو کوئی دوست ان کے ستائے ہوئے ہیں تو ان کو میری طرف سے کھلی آفر ہے اگر کسی دوست کو کوئی چیز چاہیے ہو یہ سپریے کے حوالے سے کوئی بھی کسی کمپنی کا سامان چاہیے ہو تو وہ میرے ساتھ رابطہ کر لیں لیکن یہ ہے کہ ایک ایک دو دو شیشیاں نہیں کیونکہ میں نے کون سی دکانداری کرنی ہے جو ریٹ کمپنی کا ہوگا اسی ریٹ پہ میرا اس میں کوئی زور نہیں لگنا میرا صرف یہ ہے کہ میں نے تو آرڈر ہی دینا آپ کا ایڈریس آپ کا ہوگا تو پیسے آپ لوگ میرے اکاؤن میں بھیج دیں کمپنی کے اکاؤن میں بھیج دیں جیسے آپ لوگوں کو مناسب لگے آپ کا جو ایڈریس ہوگا میں نے تو ان کو صرف یہ کہہ ہی دینا نہ کہ اس ایڈریس پہ بھیج دے تو وہ آگے سے جو انہوں نے ڈیمانڈ کرنا ہوتا ہے سب سے پہلے چیزے وہ لائسنس کی ڈیمانڈ کرتے ہیں لائسنس چونکہ میرا پاس ہے تو کسی کو لائسنس دیں کہ اس طرح کسی کی ہیلپ کر دینے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کوئی اس میں مجھے مسئل نہیں ہے اگر کوئی دوست اس طرح کابو آئے ہوئے ہیں ان کو بلک میں یعنی بلک کا مطلب یہ ہے کہ ایک کاؤٹن کاؤٹن تو کامد کام لینا پڑے گا کیونکہ کمپنی جو ہے نا کھول کے شیشیاں سیل نہیں کرتی انہوں نے پورا کاؤٹن دینا ہوتا ہے تو جس طرح کی یہ عام چیزیں ہیں مثلا کہ گلائفو سیٹ ہو گئی یہ تو عام ہماری ضرورت کی چیز ہے اس کے بعد اپنا ہو گیا یہ دوسرا کیا اس کو بولتے ہیں گلائفو تیلے کی دوائیاں جیسے ہو گئیں یا ایما میکٹن ہو گئی لی فیوران اس طرح کی جو عام روٹین یوز کی جو چیزیں ہیں اگر لیٹر آپ لوگوں کو ویسے شاپ سے دو ہزار روپے کا ملتا ہے تو کمپنی جو ریٹ ہے اس کا ہوئے ہی بارہ تیرہ سو روپے ہوتا ہے یہ جو گیپ ہے اس کو فیل کرنے میں اگر میں اپنی طرح سے کسی کی کوئی ہیلپ کر سکوں تو میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے میں اس میں کوئی فائدہ نقصان کے چکر میں نہیں ہوں بس کسی کی ہیلپ ہو جائے میرے لیے وہ کافی ہے یہ ایکڑ میں میری لگی تھی ساڑھے تین ٹینکیاں ساڑھے تین پونے چار ٹینکیاں یہ لگی تھی سپریہ کی تین سو ایمل فی ٹینکی میں میں نے یہ اس کو ڈالا تھا جو زہر تھا گلائفوسیٹ اس کو تین سو ایمل فی ٹینکی تھا ساڑھے تین یا پونے چار ٹینکیاں جب ہم نے لگائی ہیں تو یہ آگے ویڈیو میں آپ لوگوں کو نظر آ جائے گا دوستوں کو بھی کہ یہ اس نے کس طرح کر کے صفائی کی ہے اچھا اس میں ایک دوسرا جو طریقہ ہوتا ہے اوپر شاپر ڈالنے کا اگر تو ایک ایک پودے پر شاپر ڈالنے تو وہ بہت زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے اس میں ٹائم کافی زیادہ بہت زیادہ ٹائم کھاپ جاتا ہے یہ جو ایکڑ پہ ہم نے سپریہ کی تھی اس میں ہمارے ٹوٹل پانچ گھنٹے لگے تھے تین جو تین لڑکے کام کر رہے ہیں ان کے مکمل جو ٹائم تھا میں نے چونکہ نوٹ کیا تھا دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا تو مکمل جو ایکڑ پہ پانچ گھنٹے کا یہ کام ہو گیا اپنے چار ٹینکیاں لگی ہیں اب چار ہی کاؤنٹ کر رہے ہیں ان کو چار ٹینکیاں لگی ہیں اور یہ اپنا پانچ گھنٹے لگے ہیں ایک ایک اس میں پورے ایکڑ میں میں نے ایک ایک تھیلی پہ جا کے دیکھا گھوم پھر کے دیکھا کسی ایک بھی پودے کا نقصان نہیں ہوا ایک دو جگہ پہ مجھے شک ضرور ہوا تھا کہ یہ جی تیسرے دن کی ریزلٹ ہے شک مجھے ہوا کہ اس کے اوپر نہ سپریے پار چکے تو فوراں اس پہ پانی کے چھنٹے مار دیئے ان کے نشانی میں نے ساتھ لگا دی تھی کہ یہ دیکھتے ہیں بچ جاتا ہے یا نہیں تو لیکن وہ شکر ہے کہ وہ بھی بچ گئے یہ تیسرے دن جی سپریے کرنے کے تیسرے دن بعد یہ ریزلٹ ہیں اس میں سوانگ تو بڑی ایک نازک سی بیسے اگر سوانگ کو رمبے کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ اور بھی ہم کرنا چاہیں تو ختم تو اس کی نیچے جڑوں کا پورا لمبا چوڑا جال ہوتا ہے وہ اگر انس کو ویسے کھینچ کے نکالیں تو اپنے اردگرد تقریبا جتنا پودہ ہوتا ہے اس سے آدھی جگہ تو نیچے سے مٹی اٹھا دیتا ہے وہ جڑے ننگی کرتا ہے پودوں کی نقصان کرتا ہے اس لیے یہ جب اس پہ گلائفوسیڈ کا سپریے کرتے ہیں سب سے پہلی جو چیز ختم ہوتی ہے وہ سوانگ کے پتے پیلے ہوتے ہیں اس کے بعد یہ مرک ہے مرک ایسی نامراد چیز ہے کہ اس کو اگر آپ گوڑیاں سے جتنا مرضی زور ہاں اس کا یہ کہ یہ تو ملچنگ میں سے باہر آ جاتا ہے جو اوپر شاپر کی ملچنگ کرتے ہیں جو دو سے شاپر ڈالتے ہیں کالے والا نیچے بلیک والا تو اس کے اندر سے یہ باہر نکلتا ہے سراہ کر کے ایک دفعہ میں نے علو لگا لیے دو اکڑ پر تو ایک ایک علو میں سے چار چار دانے مرک کے باہر نکلے ہوئی یہ ایسے فصل کو خراب کرتا ہے اس کا کوئی حل نہیں ہوتا تو سب سے اس کا بہترین قسم کا جو حل ہے یہ دیکھئے جی کتنا بڑا سواں کا پودا ہے یہ میرا پودے سے پودے کا فاصلہ جو ہے نا بینگن کا یہ تین فوٹ کا ہے یہ دیکھیں دونوں پودے اس کے اندر آئے ہیں اور یہ تقریباً چار فوٹ کا یہ پودا ہے تو اب ویسے اگر ہم اس کو کھینچیں یا اس کو رمبے ساتھ ختم کریں تو اس نے اس کی نیچے کتنی جڑیں لگی ہوئی ہوگی تو سپریس کے اوپر گلایفوسیٹ کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ گلایفوسیٹ اگر آپ کا مطلب یہ فرض کر لیں ہم یہ تین اکڑ اس کا ڈائیامیٹر جو ہے نا پودے کا تین فوٹ ہے تین فوٹ میں سے اگر اس کے دو چار تین چار انچ کے اوپر بھی اس کے سپریس کسی جگہ پر پڑ گئی ہے نا تو اس نے سارے پودے کا جو ہے نا اس نے گال دینا اس کو ختم کر دینا ہے یہ اس کی ایک بہترین چیز ہے یہ آک کے پودے ہیں جو آک ہوتا ہے یہ اس کے جو کچھ بھی تھا نا اس کے اندر اس نے ہر چیز اور گوڈی کا یہ ہوتا ہے کہ گوڈی آج اگر ہم کرتے ہیں نا تو آٹھ ہمیں دن پھر جا کے جو چھوٹے چھوٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں یا جو بیج نیچے ہوتے ہیں اوپر سے مٹی ہٹتی ہے تو بعد میں دوسرے والے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں گوڈی کے ساتھ کبھی بھی جو ہے نا جڑی بوٹی یا مکمل ختم اس لیے نہیں ہوتی کہ مسلسل یا تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ مسلسل پھر گوڈی پہ گوڈی بندہ کرتا جائے تو وہ دیکھیں اٹھارہ ہزار اوپیہ وہ بہت زیادہ جو نا ایک گوڈی کا اگر ہے تو پھر بندہ وہ تو جیب پہ بہت زیادہ بھاری کام پڑے گا تو ماشاءاللہ ذمہ دارے کے حالات جو ہیں وہ ہم سب بھی جانتے ہیں کہ کیا ہیں تو اس لیے یہ گلائفوسٹ کا یہ کہ جہاں پہ اس یہ سپریج جہاں پہ پڑ چکی ہے جس جس چیز پہ یہ جس مٹی پہ پڑ گئی وہاں پہ دو اڑھائی تین مہینے تو ویسے ہی سکون ہے نا کوئی چیز انشاءاللہ نکلے گنی اور جو چھوٹے سے چھوٹا بھی پودا ہے نا کسی چیز کا جڑی بوٹی کا وہ بھی ختم ہو گیا جو ویسے گوڈی کرتے وقت جو بندے کی نظروں پہ آنکھوں پہ نہیں چڑتا جا نہیں ادھر بندے کا خیال جاتا وہ بھی ختم ہو چکا ہے یہ دیکھئے مونسون کے دنوں میں سب سے زیادہ بندے کو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم کریں کب گوڈی ہے کہ اکڑ کو آج بیٹھیں صبح و بارش شام بارش وطر نہیں آ رہی تو وہ مسئلہ مسائل سارا اصل میں یہ جو سکیم میں نے لگائی تھی یہ جو جگار لگایا تھا اس کی مین ریزن اس کے پیچھے تھی پہلے نمبر پہ کہ ٹائم ہی نہیں مل رہا تھا کہ ٹائم اتنا ٹائم ہمیں مل سکے کہ ہم اس کو اپنا گوڈی کروا سکے اکڑ کو اکڑ پہ دس بندے بھی اگر آپ لگائیں گے تو دو تین چار دن تو رام سے لگیں گے نا تین سے چار دن پکے لگ جاتے ہیں تو اتنا ٹائم مل نہیں رہا تھا اگر پیچھے بارش مطلب ہوئی ہے تو داس دن بعد داس دن ویسے ہی وطر نہیں آتی ان دنوں میں پھر کوئی نا کوئی بارش ہو جاتی ابھی جس دن یہ چھتے دن کی میرے خیال یہ چھتے دن کا ہاں چھتے دن یہ حال تھا ہمارے جڑی بوٹیوں کا یہ جتنا پیلا ہو چکے دیکھیں ہر چیز ختم ہو چکی ہے یہ سب جتنی جڑی بوٹیاں تھے سارے اکڑ آپ کو پیلا نظر آ رہا ہے تو یہ ساری ختم ہو چکے الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم آگے وہ بھی آ جائے گی ویڈیو اسی ویڈیو میں آگے وہ بھی کلپ آئے گا جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ساری یہ ختم ہو چکی ہے تو اتنا ٹائم ملنے رہا تھا ابھی ہم نے یہ سپریہ کیا تو چھتے دن یہ دیکھیں ابھی جس دن ہم نے سپریہ کی اس دن بھی کھیلیوں میں آپ دوستوں نے دیکھا کہ پانی کھڑا ہوا تھا چار چار انچ اب چار انچ وہ پچھلا ختم ہوا نہیں اوپر سے پھر رحمت ہو گئی ہے تو اب یہ کیا کریں اب اس کا حل کیا نکالیں اب گوٹی تو ہو ہی نہیں سکتی پھر ایک اس میں یہ ہے کہ یا تو اپنی فصل ختم کریں تو یا پھر یہ ہے کہ کوئی اس کا حال نکالیں حال اس کا یہ ہی میں نے نکالا پھٹے بنوا کے لہسانی کے اگر اس میں سے کسی دوست کو کوئی الجن ہو رہی ہے سوال سمجھ نہیں آرہا تو پچھلی ویڈیو دیکھ لیں اس میں مکمل ڈیٹیل ہے کہ وہ کتنے فوٹکا ہے کیسے ہم نے وہ پھٹے بنائے ہیں اس کی کیا سارا ترتیب بنائی ہے اس میں ہے اگر پھر بھی آپ کی نہیں دور ہو رہی تو یا کومنٹ میں اپنا سوال لکھ دیں یا میں ویٹس ایپ نمبر میرا دیا ہوا اس پہ میرے سے رابطہ کر کے اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں میں آپ کو اس میں گائیڈ کر دوں گا اس میں ایک چیز میں آپ دوستوں کے ساتھ اور ریکویسٹ ہے کہ جو ہے نا اپنا تھوڑا آگا پیچھا ہو جائے نا اگر ریپلائے کرنے میں دو چار دن کا ٹائم لگ جائے تو وہ اتنا سا بات برداشت کر لیا کریں کیونکہ یا تو بندے کے پاس ایک ہی کام ہونا کہ صرف یوٹیوب پہ اور یہی کام ہے سارا دن تو پھر تو ریپلائے لیٹ کرنا وہ مناسبات نہیں ہے لیکن چونکہ اپنے بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ آگ جال مونجی کا سیزن ہے تو سارا دن بھاگم بھاگ ہوتی ہے اس لیے میں دوسرے تیسرے دن بیٹھتا ہوں جتنے دوستوں کے کوئیسٹن ہوتے ہیں وہ میں سب کو سب کو ایک ایک کو ریپلائے کرتا ہوں ریپلائے میں لازمی کر دیتا ہوں اونچ نیچ ٹائم کی ضرور ہو جاتی یہ ماشاءاللہ دسویں دن کے ریزلٹ ہیں اس میں آپ دیکھ لیں کہ کوئی چیز نہیں بچی ہاں اکہ دکہ اس میں ایک چیز جو آپ دوستوں کے مائن میں بھی آ رہی ہوگی یہ کھیلیاں وہ کھیلیاں پورے اکڑ میں سے جہاں پہ سب سے زیادہ جڑی بوٹی تھی سب سے زیادہ جڑی بوٹی ہیں اس جگہ پہ تھی جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یا جہاں پہ آپ کو زیادہ نظر آئے گرا ہوا گاس گرا ہوا نظر آئے یہ وہ جگہ جہاں پہ سب سے زیادہ تھی تو جہاں پہ ہم پھٹا جب ہم لگاتے ہیں تو دونوں سائیڈوں سے چونکہ ہم بلکل میں نے پودے کے تنے کے ساتھ رکھوایا تھا پھر بھی دو تین چار انچے جو جگہ نا وہ باچ گئی ہے اب اس کا حال ہم نے یہ نکالیں گے کہ یہ دیکھئے وہ جگہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ تھی تو یہاں سے بھی ماشاءاللہ پودے باہر نکلے پہلے تو یہاں سے پودے ہی نظر نہیں آ رہے تھے تو جیسے جیسے یہ جڑی بوٹیاں نیچے گرتی جا رہی ہیں ختم ہوتی جا رہی ہیں پودے ماشاءاللہ ہشاش بشاش ہوتے جا رہے ہیں اب دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی پودے کو کوئی ذرا سا بھی جوانا ڈیمیج نہیں ہوا سپریے کی وجہ سے تو کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ یہ ایفیکٹ کرے گی میں بھی کنفیوز تھا کہ یار ایسا نہ ہو کہ کوئی زیادہ نقصان کروا کے بیٹھ جاؤں تو سمجھ نہ ہے لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا پورے اکڑ میں سے بھی ایک پودہ جو ہے نا اس میں کوئی اس طرح کا کوئی مسئلہ مسائل میرا نہیں آیا اچھا وہ جو تین تین انچ دو انچ جو جگہ بچ جائے گی اس کا یہ ہے کہ میں نے اس کو مٹی لگوانے یہ جو دوسری طرف جو بیٹ کی ایک سائیڈ خالی ہے جب اس کو اٹھا کے پودوں کے ساتھ ہم لگائیں گے ایک ساتھ جائیں گے لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اس میں کوئی چیز مطلب بچتی ہے پھر بھی کوئی پودہ بڑا ہوتا ہے یا بچ جاتا تو وہ میرا خیال میں چار پانچ دس پرسنٹ میکسیما مسکو کارنے کے اکڑ میں سے ہنڈرڈ میں سے دس پرسنٹ کوئی چیز بچ گئی ہے تو وہ کسی دن خود لاکے یا کسی لڑکے کو برکر کو لگا کے گوادی دیاری دے کے اسے کہوں گا کہ جہاں جہاں پر نظر آ رہی ہے ان کو ختم کر دے رمبہ لے لے یا دوسرا اس کا حال یہ کر لوں گا کہ رمبے کے علاوہ اگر ویسے کروانا تو پھر ہینڈ پامپ والی مشین اس کے آگر ٹاپا لگا کے تو وہ جہاں پر کوئی سوانگ وغیرہ کا اگر کوئی بڑا پودہ ہے جس کو جھڑ سے ہم نہیں اکھار سکتے وہ مٹی زیادہ اکھارے گا اس کے اوپر رکھ کے تو پچکاریاں مروا دیں گے پورے اکڑ میں جہاں کہیں بھی پورے اکڑ میں چالیس سو یہ کھیلی ہیں یہ کوئی اتنا بڑا کام دیکھنے میں ضرور لگتا ہوئے ہوئے یہ کیسے ہم اس کو یہ کریں گے یہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے وہ بھائی صرف پانچ گھنٹے لگے ہیں گوڈی کریں گے تو جو آنا اس کو پھر چار دن لگ جائیں گے تو وہ چار دن بہتر ہے کہ آدھی دھیاری بندہ کو دینی وہ بہتر ہے تو اس کے علاوہ اگر کسی دوست کا یار کو سوال جواب ہے تو میرے کمنٹ میں بات کر لیں میرے ورسائب پہ میں سے ہی کر لیں تو انشاءاللہ آپ سب کو رپلائے کروں گا جس دن یہ اس کو مٹی لگوا ہوں گا اس کو میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو آگے بھی یہ سارا دکھاتا رہوں گا تاکہ جن دوستوں کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یار اس کا کوئی نقصان یا ابھی بھی کنفیوجن میں ہے تو ان کے کنفیوجن دور کرنے کے لیے میں آپ کو ہر سٹیپ پہ یہ جو والا کھیس جو ہے اکڑ ہے میں یہ اس کو مزید بھی آپ دوستوں کے دکھاؤں گا اس کے علاوہ بھی اگر اس اکڑ میں سے آپ نے کوئی چیز دیکھنی ہے یا آپ کا میں کیمرے میں نہیں دکھا سکا آپ لوگوں کے مائنڈ میں ہے کہ ہمیں یہ چیز دیکھنی چاہیے تو آپ مجھے بتا دیں میں آپ لوگوں کو اس کی بھی ویڈیو بنا کے یا کسی نے لائیو کال پہ دیکھنا ہے یا جیسے بھی وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا تاکہ آپ دوستوں کی کنفیوجن دور ہو سکے اور زندگی میں کوئی آسان ہی آسکے کہ گوڑی سے جان شروعا کے جزاک اللہ جی آپ کا کوئی بھی سوال جو آپ ہے تو آپ لازمی کومنٹ میں کر لیں میرے وارس ایپ پہ کر لیں تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ